یادے ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا اس دھرتی کے ناسور موڈی کے یار زیاء الحق کے بیٹے قوم کا پیسہ لوٹنے والے چور ڈاکو اور لٹیروں کو کل پوری قوم نے شام کو افطاری میں ایک ساتھ دیکھا میرے موں میں خاک یہ الفاظ میرے نہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کی حب الوطنی پہ سوال اٹھانے والے یا اسے چور اور ڈاکو کہنے والے آئیے سنتے ہیں یہ الفاظ کن کے ہیں دھرتی پہ بہت ناسور ہو چکا ہے اب یہ دھرتی اس کو معاف نہیں کرے میاں محمد نواز شریف کا اصل باپ زیاء الحق ہے عمران زرداری بھائی بھائی گلی گلی میں شور ہے نواز شریف جور ہے یہ دونوں زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں مک گیا تیرا شو نواز گو نواز گو نواز جتنا اس نے اپنے بیٹی کو سوفٹ فیس کیلئے استعمال کر کے اس کا ایمیج کو سٹی کرنے کے کوشش کیا تھا ابھی سب کچھ سامنے آ رہا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلاح نہیں ہوسکی یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں موزی کے یاد کو ایسے کا حول دو اپوزیشن کی یہ افطار پارٹی محض حکومت مخالف ہوتی تو قابل قبول تھی مگر اس افطار پارٹی میں ملک دشمن ایجنسیوں کی ایما پر قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والے علی وزیر اور موسن داور بھی شریک تھے پی ٹی ایم کی ملک دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں لیکن اس افطار پارٹی کے بعد پی ٹی ایم کا مکروح چہرہ بھی بے نکاب ہو گیا پختونوں کو ڈھال بنا کر ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا پی ٹی ایم نے نکیب اللہ محسود کے قتل پر احتجاج کیا انصاف کا مطالبہ کیا پوری قوم نے ان کا ساتھ دیا لیکن راو انبار جو کہ نکیب اللہ محسود قتل کیس کے مرکزی ملزم نامزد ہیں اور وہ جن کے بہادر بچے ہیں کل پی ٹی ایم رہنماؤں نے انہی کے ساتھ افطار کیا بلاول اور اپوزیشن کی دیگر جماعتیں حکومت مخالف تحریک چلائیں یا احتجاج کریں یہ ان کا حق ہے لیکن خدارہ ملک دشمن ایجنسیوں کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کو اپنی صفوں سے دور رکھیں کیونکہ کل آپ نے جو سکون سے افطار پارٹی کی ہے وہ اب فاجے پاکستان کے جوانوں کی قربانیوں کی بدولت ہی ممکن ہو پائی ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو گوگل کیجئے لیبیا شام اور عراق سرچ کیجئے ذرا دیکھئے جس ملک کی افاج کمزور ہو جائے اس ملک کا کیا حال ہوتا ہے یہ تصویر شام کی ہے جس کی فوج کو کمزور کر کے وہاں کی عوام کی کیا حالت کی گئی تماشا دنیا نے دیکھا اس پاک سرزمین پر کتنے ماں کے لال کتنوں کے سہاگ اور کتنوں کے بڑھاپے کے سہاروں نے دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے کیا گزرتی ہوگی ان شہدان کے خاندانوں کے دلوں پر جب وہ یہ مناظر دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ان لوگوں کو افطار پارٹیوں پر بلا رہی ہیں جو کہ اس دھرتی پر اپنی جانیں نچاور کرنے والوں کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہیں خدارہ سیاست ضرور کریں مگر ایسے اناثر کو اپنی صفوں سے دور رکھیں ملک دشمن ایجنسیوں کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کو اگر اپوزیشن کی جماعتیں اس طرح سے دعوتیں دیتی رہی تو آپ کی رہی گئی سیاست بھی یہ قوم دفن کر دے گی کیونکہ پاکستانی قوم بہت خوبی جانتی ہے یہ جو قائم آج سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے